ہیلو دوستو میں سائل بشنوئی آپ کا سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل ٹریول میرر پہ تو گائز آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والے کیونکہ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں سینی واس گاؤں میں سینی واس گاؤں میں دوستو وہ آتا ہے اریانہ کے بیوانی ڈسٹک اور سیوانی تحصیل میں تو وہاں پہ ابھی کیا ہے کہ اوم بننا جی ہے جن کا پہلا دام ہے چوٹیلا چوٹیلا گاؤں جو راجستان میں ہے اور اب ان کا دوسرا دام بننے والا ہے مندر بننے والا ہے وہ ہے سینی واس گاؤں میں وہاں پہ ایک بغت ہوئے ہیں ان کے جو ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ جاڑا لگانے سے سارے کشت دور ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی کسی بھی پرکار کی بیماری ہو کیسا بھی درت ہو گھر میں کیسی بھی پروبلم ہو ساری دور ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے جننی کا لپت اٹھائیے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنا سفر تو گائز سفر سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا اور اوم بننا جی ہے دوستو وہ رہنے والے تھے پالی ڈسٹک راجستان کے اور آپ کو یہ بات انٹریسٹنگ لگے گی کہ ان کی جو جو مندر میں پوجہ ہوتی ہے نا وہ بولٹ بائک کی ہوتی ہے ہے نا انٹریسٹنگ بات اور ان کا کسی کارنوس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کا جو مندر بنا چوٹلا گاؤں دھام جو راجستان میں ہے ابھی اور اس کے بعد اب یہاں سینیواس میں مندر بن رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا بولٹ کی پوجہ ہوگی تو پہنچتے ہیں سینیواس گاؤں موسیقی 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 تو گائز ہم جا رہے ہیں سینیواز گاؤں میں اور آپ کو یہ لوکیشن شاید دیان ہوگی اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی تھی جو بڑوہ گاؤں کی ویڈیو تھی وہ یہی لوکیشن تھی دوستو آج ہم پھر سے اسی لوکیشن سے جا رہے ہیں تو آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو میں اوپر آئی بٹن میں ڈال دوں گا اس ویڈیو کا تو آپ جرور دیکھنا دوستو یہی لوکیشن تھی ہم ابھی بڑوہ گاؤں میں ہیں موسیقی میں نے روک لی ہے گاڑی کیونکہ کافی ٹریول کر لیا تھوڑی تھکان سی محسوس ہو رہی تھی تو اس لئے چائے پینے کا من کیا تو سوچا چائے پی لیتے ہیں اب یہ گچ ہیملی ڈابا ہے چلو باہر چلتے ہیں اور چائے پیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے کتنی اچھی چائے بناتے ہیں آئی بے پہ ایسے چائے تو اچھی بناتی ہوں گے آپ پیچھے بیو دیکھ سکتے ہیں آج موسم بہت خوبصورت ہے پیچھے آئے ہوئے ہے اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں بس پہنچنے ہی والے ہیں موسم دیکھو بہت خوبصورت ہے یہ گچ فیملی ڈابا ہے پیچھے دیکھو آپ بہت خوبصورت پیچھے موں کی فسل ہے ان کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈابا پیچھے اور اب میں جا رہا ہوں اس کے اندر چائے پینے کے لیے آپ بھی چائے پی لیجے تب تک آپ ایک بسور لوکیشن پہ یار یہ ڈابا دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھئے پیچھے ڈابا اور سامنے سے بلکل ہائی وے دیکھ سکتے ہو آپ ابھی چلتا ہوں میں اس کے اندر چائے بولتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں اپنا سفر کونٹینیو کرتے ہیں اسے اندر سے بھی کافی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہو بھائی ساپ دو چائے ہائی جب ساتھ جوربی جورب پتی جورب پتی جورب پتی آپ کا نام ماہنگیرہ آدم پر سے یہی سے ہو اچھا آپ کا یہی سے لوکل ہو چھا یہاں سے سین باز کیتنی دور ہے بابا جی بہت بڑی ہے کچھ ہوتا ہے ہم نے سنا ہے کہ اب مندر بننے والا ہے کو مندر بننے والا ہے تو اب ہم چائے پی لیتے ہیں تو اوم بننا جی کا ہم نے سنا ہے کہ جیسے بلٹ کی پوزہ ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا جیسے مورتی ستاپنا ہوگی یا پھر بلٹ کی چلو آپ چائے بناو تب تک ہم ریشٹ کرتے ہیں تھوڑا تو ڈیک تو ڈیک تو ڈیک تو ڈیک تو ڈیک توڈی صرف ڈیک توڈا ہم تھوڑا ریشٹ کر لیتے ہیں تب تک ہمارا چائے ریڈی ہو جاتی ہے تو ڈیک تو ڈیک تو ٹا ہم نے پی لیا چائے اور جو ڈابا ہے وہ آتا ہے شیوانی سے سات کلومیٹر راجگٹ کی اور چوان پمپ گھنڈا باس اس کے نزدیک ہے چائے بھائی ایک نمبر گجب کی چائے بنائی دودھ میں پتھی بنائی بھائی صاحب نے آپ کا بہت بہت سکریہ پھر ملیں گے گوی تو چلیے دوستو اب چلتے آگے اپنا سفر کونٹینیو کرتے ہیں موسیقی 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 نبی تو گائز اب ہم پہنچنے والے ہیں سینیواس گاؤں میں جو اسیار سے رازگاڈ ہائیوے جاتا ہے جو راجستان راجگاڈ اس ہائیوے کے اوپر سے ہی اس کی جو سڑک ہے وہ جاتی ہے سائیڈ میں تھوڑا سائیڈ میں 57 کلومیٹر گاؤں تو اب ہم ہائیوے کے اوپر نہیں ہے گاؤں تھوڑا سا اندر ہے دوستو ہائیوے سے زیادہ نہیں بس پانچ یا سات کلومیٹر اندر ہے ہائیوے ہائیوے سے گاؤں اور بیچ میں یہ ریلوے کروسنگ آگی ہے شکر ابھی فاتک بند نہیں ہے تو دوستو اب ہم تھوڑی دیر میں بس پہنچنے والے ہیں سینی واس گاؤں میں یار آز تو چار اور ہجار یہ ہریالی دکھ رہی ہے ساید اچھی باریس ہوئی ویسے یہ ریگستان بنزر علاقہ ہے دوستو جو ان کی کھیتی وغیرہ ہے وہ باریس پہ ہی نربر ہے تو اس بار باریس اچھی ہوئی تو ان کے کھیتوں میں پسل بھی اچھی دکھ رہی ہے چار اور آپ دیکھ سکتے ہو چار اور ہریالی ہریالی ہے بہت خوبصورت نظرہ ہے دوستو واؤ یار بنزر علاقہ ہونے کے گاڑن یہاں پہ کھیتوں میں کھیجڑی کھیجڑی کے ورکس دکھ رہے ہیں اور کوئی دوسرا ورکس نہیں دکھ رہا یہاں پہ اب تو بہت ہریالی ہے یار بہت خوبصورت دکھ رہا ہے اب تو کھیجڑی کے ورکس جھاڑ ایسے ہی بس جو کانٹے کانٹے دار پودے ہوتے ہیں وہ ہی ہے دوستو دیکھ سکتے یار کتنا خوبصورت نظرہ ہے یار بہت خوبصورت دیکھیں یاری سائٹ دیکھئے بہت خوبصورت ہے یار ریت کے ٹیلوں کے اوپر ہریالی ایک الگ ہی اچھی سی فیلنگ ہوتی ہے یار چونکہ ہم ایسا یہ ریت کے ٹیلے ہی رہتے ہیں ہریالی کبھی نہیں دیکھئے ہم نے تو اور اس بار ہم نے دیکھئے یار بہت خوبصورت ہے یار یہ تو ان کی کھیتی سب بارس کے اوپر نر پر ہے اس بار بارس اچھی ہوئی ہے تو اصل بھی اچھی ہوگی انہوں نے کھیتوں میں مونگ باجرا گوار یہ بوکے رکھے ہیں تو ابھی دوست ہم پہنچ چکے ہیں جو سینی واس گاؤں ہے لگ بگچار یا پانچ کلومیٹر گاؤں ہے ہائیوے سے دور تھوڑا اندر میں ہے اور اب ہم جانے والے ہیں جہاں پہ جو باغت ہے اوم بننا جی کے وہاں پہ شاید پوچھ لیتے ہیں یار یہاں پہ کسی سے ہم ہم غلط آگئے ہیں چلو پوچھتے ہیں تو گائز فائنلی پہنچ چکے ہم سینی واس گاؤں میں باہر دیکھ سکتے ہوں کتنی باری سور ہی ہے تو اس لئے ہم گاڑی کے اندر ہی بیٹھے ہیں تو گائز اوم بننا جی جو تھے ان کا ایکسیڈینٹ ہوا تھا جہاں پہ ان کی جو بائک گری تھی اس بائک کو پولیس والے اٹھا کے لے جاتے تھے تھانے کے اندر تو پھر کیا ہوتا تھا کی وہ شام کو جیسے بائک کو لے کے گئے تو اگلے صبح وہ بائک تھانے میں نہیں اسی جگہ پہ ملتا تھا ایسا دو تین بار ہوا انہوں نے اس بائک کو بند بھی کر دیا کمرے میں اور بیڈیو سے باند بھی دیا پھر بھی وہ بائک کیا تھی شام کو آپ پولیس والے لے کے جاتے صبح وہاں پہ مل جاتے تھے تب وہاں پہ چوٹیلا دہم بنا اور یہاں پہ ان کے بغت ہے ستہ نران جی کازلا جو ان کو سکتی پردان ہوئی ہے اوم بننا جی سے اور اوم بننا جی نے ان کو وہ سکتی دیا کہ آپ لوگوں کے کسٹ دور کرو تو اب ہم گاڑی کے اندر ہی ویٹھیں پرنہ باہر جاتے اور آپ کو پورا بیو دکھاتے تو میں آپ کو گاڑی کے اندر سے ویسے یہاں پہ 16 تاریخ کو اوم بننا جی کی مورتی کی ستھاپنا اور بلٹ کے بھی ستھاپنا ہے یہاں پہ ان کا مندر بن رہا ہے پہلا دام تھا چوٹیلا اور دوسرا دام ہے سینیواس گاہاں تو بارس ٹھم چکے اور ہم نے مندر میں اوم بننا جی کے درسن کر لیے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ جو مندر کی ستھاپنا ہونے والی ہے وہ کہاں پہ ہونے والی ہے تو جو ستھے نیرائن جی کازلا ہے ان کا گھر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوگی میں پہنچنے والا ہوں جو مندر کی ستھاپنا ہوگی وہ دوستو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو جو یہاں پہ اس کھیجڑی کی ورکس کے نیچے اور یہاں پہ جو مندر کی ستھاپنا ہونے والی ہے سولہ تاریک کو میں سولہ تاریک کو بھی یہاں پہ آؤں گا اور پوری کوریج کروں گا یہاں پہ جو ستھاپنا ہوگی وہ مندر اور بولیٹ کی جو اوم بننا جی کی تھی اور جو ستھے نیرائن جی کازلا ہے ان کا گھر ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ جو ستھے نیرائن جی کازلا ہے اوم بننا جی جو بغت ہے جو جاڑا لگاتے ہیں اور جو بھی یہاں پہ سردالو آتے ہیں ان کی منوکامنا پورا ہوتی ہے تو گائیز اب ہم پہنچ چکے ہیں سینی واس گاہ میں اور جو بغت ہے ستھے نیرائن جی کازلا آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر تو آپ ہم کو یہ بتائے کہ آپ کے ساتھ ایسی کون سی گھٹنا گھٹی جس سے آپ لوگوں کو یہ گھٹنا نہیں گھٹی جی یہ اوم بننا جی نے ہمارے کو بردان دیا ہے کہ آپ یہ کام کرو اوم بننا جی نے پہلے ہمارے کو بوجھا کا کام دیا جا بولو بوجھا دیکھو اس میں ہمارا من میں سنتوشتی نہیں ہوئی پھر ہم نے وہاں پہ جا کے ان سے ایک بردان مانگیا کہ ہمارے کو ایسا بردان دے دے کھڑے کھڑے کام کرام اس نے بردان کھڑے 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 دیا کہ جو بھی جس کا بھی جاڑا لگاؤں گے وہ سارا ٹھیک ہوں گا جی یہاں پہ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں سب کا کشت دور ہوتا آپ کھڑے 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 ہی جاڑا لگاتے ہیں جی تو کافی مشکل ہوتی ہوگی آپ مشکل کچھ بھی نہیں جی ہمارے دوکھ پورا سکتی ہے اوم بننا جی کہ کھڑے رہنے میں ہمارے کوئی دکھت کو نہیں ہو جی کوئی دکھت نہیں ہم پورا دن پانچ بھیجے لے کے باراب جی چائے پیتے ہیں تو پانچ منٹ میں چائے کھانا کھاتے ہیں تو بیس منٹ کا ٹائم لیتے ہیں کھانا کھانے میں جی پورے دن کھڑے رہنے کا کام ہے ہمارا ہاں ہفتے میں تین دن ہاں ہفتے میں تین دن کر دی جی منگڑوار بسپتوار اور سنیوار اور جو مورتی ستاپنا ہو رہی ہے یا مورتی کی ستاپنا ہو رہی یا پھر جو بولٹ کسی ہوتی ہے جو اوم بننا جی یہ مورتی کی ستاپنا بھی ہوگی جی اور بولٹ بھی لیا رکھیں ہم نے بولٹ بھی رکھیں گے سوڑا تاریک ہے جی یہ سوا گیارہ بجے کا ٹائم ہے اس کا سیام کو ستسنگ ہوئے کا جی ہاں جی اور جنتہ آنے کی کوشش کر دی ہے دور دور سے سب کے من میں یہی ہے کہ اوم بننا جی کے مندر میں گاؤں سینی واس میں جائیں گے پہلا دام چوٹی لے اور دوسرا سینی واس دوسرا جگہ جگہ بنات رکھی سنسطہ ہمارے کو بھی اوم بننا جی نے بولیا آپ دو اینٹ رکھ لیو دنیا کی شیوہ کرو پھر بھی ہم نے ہمارے اس آپ سے ایک چھوٹا سا مندر بنایا ہے اس میں دنیا کی شیوہ کریں گے تو آپ کو بردان ملائے اوم بننا جی کا ہاں اوم بننا جی کا بردان ملائے ہمارے کو اوم بننا جی بولیا شیوہ کر دنیا کی ہم شیوہ کرنے لگے کشت دور کرنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہوگا آپ نے آسی سے آیا بڑھا اتنا جبردش در تھا ڈاکٹر بولی اس کو گھر لے جاو پریشن بھی نہیں ہوگا اب وہ ادھر ایک ڈاڑے میں ٹھیک ہوگی جاتے ہی بہت دور دور سے آتے ہیں راستان سے بھی آنے لگے پنجاب سے بھی آتے ہیں سب ہی آنے لگے جی یوپی سے تو دیکھو جی کوئی آیا پتہ نہیں پنجاب سے راستان سے آپ کا بہت بہت دنیواز ہم سے بات کرنے کے لئے آپ ہمارے گاؤں میں سینواز میں آئے ہو یوٹیوب پہ کچھ بنانے کے لئے سب کو اس بات کا پتہ بھی چلنا چیئے بھائی سینواز گاؤں میں یہ چمتکار ہو رہا ہے اور اس دن سوڑا تاریخ کو سوڑا تاریخ کو آؤ سبھی کو میں تو سب سے سب کو نیمان ترنایا کہ سوڑا تاریخ کو آؤ مارا گاؤں دیکھو آگے اومبانہ جی کی مورتی اومبانہ جی کی مورتی رکھیں گے موٹسینگل ہے بولٹ موٹسینگل وہ بھی چڑھائیں گے دونوں کی پوجہ ہوگی دونوں کی پوجہ ہوگی جو بھی ستے من سے آئے گا اس کا کام پورا ہوئے گا جیسے یہاں پہ بہت زم سے جاتے ہیں اس کے منیجمنٹ کا کوئی ایک بار بولتے ہیں سپیکر میں ساری دنیا ویسے کی ویسے ہی کھڑی رہ جائے کوئی بھی کہیں بھی نہیں لے گا یہ اومبانہ جی کا اتنا بردان ہے جو بھی گاؤں سینواز میں پہنچ گیا وہ اپنے من کی ساری باؤنا لڑائی دنگا وہ بار تھوڑ گیا جائے گا ہاں ادھر وہ آگے اومبانہ جی کا نام رٹے گا اومبانہ جی اومبانہ جی اور جو اس کے من کی گلت باؤنا ہے وہ گاؤں سے بار ہی تھوڑ گیا جائے گا اپنے آپ ہی اور بتا ہو جی آپ کہاں سے آئے ہو ہم آدم پر سے آئے ہو تو آپ کو پتا چلیا بھئی اومبانہ جی کے بارے میں پوچھیں ہم آگے یہاں پر تو آپ کا بہت بہت تیرا لے اومبانہ جی ہم آدم پر سے ہی ہی ہمارے گاؤں سے دیکھنے کے لئے آئے یہ ہمارے گاؤں سے یہ سویدہ ہے وہ آپ پوچھو آپ کا پوچھنے کا بھی حیث ہے کہ کتنے آج میں ہوں گے آرام ہوتا یا نہیں ہوتا میں تو دیکھو جی میرا جادہ لگانے آپ پوچھو کہ کس کے آرام ہوگا کس کے نہیں ہوگا آپ دیکھا بھی ہوگا بہت آسی سے بڑھ آیا تھا گئے اسپنال والوں نے منع کر دیا تھا اس کو کہ اس کو گھر لے جاؤ ابھی اس کا پریشن بھی نہیں ہوگا اس کے پینڈے سٹی پیٹ میں اور وہ ایک جاڑے میں بالکل ٹھیک ہو گیا جی تو بہت بہت شکریہ دنواز سر ٹھیک صاحب دنواز تو گائز ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہم کو جرور بتانا اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے فرینڈ میں اپنے دوستوں میں اور اپنے گروپ میں تو دوستو آپ مجھے فیس بک پہ فولو کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پہ جائے فیس بک ڈوٹ کوم سلیس ٹو نائن ٹریول میر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فولو کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام آئیڈیا ہے سائل ڈوٹ کس نئی ون زیر تو دوستو ملتے ہیں سولہ تاریخ کو یہیں پہ ہی جلدی ہی جہاں پہ مورتی ستاپنا ہونے والی یہیں پہ ہی تب تک کے لیے گوڈ بائی جائے ہند